اسلام علیکم پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی کے کپتان شہین شاہ افریدی اس وقت محتیطہ عرب امراض میں ہیں وہ آئی ایل ٹی کھیل رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ذین میں ایسے بیس لڑکے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس جو کہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہونا ہے ٹرابل کریں گے وہ بیس لڑکے ہمارے ذین میں ہیں اچھی بات ہے بھائی آپ نے مستقبل کی پلاننگ کر رکھی ہے جس طرح پاکستانی کرکٹ بورڈ میں حالات چل رہے ہیں این ممکن ہے دو ہزار چوبیس تک شہین شاہ افریدی کپتان ہی نہ ہوں یا زکاہ اشرف نے استیفہ دیا تو نگران وزیر آزم نے نگران وزیر اللہ پنجاب محسن اکوی کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دیا کیونکہ وہ ابھی کیئر ٹیکر سی ایم ہے تو ابوری طور پر جو ہے وہ خاور ایڈوکیٹ خاور کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا بھائی اس سے زیادہ ہمارے ہاں کیا کھلوار ہوگا کرکٹ کے ساتھ کرکٹ بورڈ کے ساتھ کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ تو ایسا ہی ہے پھر صبح شاہ خان افریدی کو مصبہ الحق کو یا کسی دوسرے کوٹارنی جنرل اٹھا کے بنا دیں کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہے اب جب ایک بندہ ایڈوکیٹ ہے اس کو کرکٹ کا کخ پتہ نہیں ہے ایک بندہ صحافی ہے اس کو کرکٹ کا کخ پتہ نہیں ہے ایک بندہ شگر مل کا مالک ہے اور بزنس میں نے اس کو کرکٹ کا کخ پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں ہمارے اوپر ہماری کرکٹ ٹیم کے اوپر کرکٹ بورڈ کے اوپر لاد رہے ہیں بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے تو بات جاری رکھتے ہیں تو شہین کہتے ہیں کہ ایسے لڑکے ہمارے ذہن میں ہیں تو بھائی ایسے لڑکے آپ کے ذہن میں ہیں تو ان کو ابھی آپ کا ٹی ٹوینٹی اپریل میں سیریز آنی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ ان کو ازمائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ لڑکے پرفارم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو ان کا متبادل کیا ہے ہمارے ہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھلاڑی کو سٹرائک ریٹ کا ڈنڈا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پہلے میچ میں سائم عیوب نے ایک کیمیو کھیلا ستائیس سٹائیس رن کا سات گیندو پر اس کے بعد ان کی پرفارمس آپ کے سامنے ہے ایک دس چھے چار رن کے برابر ان کی پرفارمس ہے آزم خان ایک بے اشتر قسم کا بے بھا قسم کا ڈاڈا ہیٹر ہے ٹھیک ہے وہ ہر ایننگ میں پچاس آٹھ کرنے والا آدمی ہے سٹرائک کا ڈنڈا دے کے ہم نے دونوں کو دے رکھا ہے اور وہ پرفارم نہیں کر رہے اس کے ابھی تک جتنے بھی اس نے ٹی ٹوینٹی گئی تقریباً دس گیارہ میچز کھیلے ہیں نو دس میچز کھیلے ہیں لٹرلی وہ بندہ اکیلہ ایک اکیننگ میں پچاس پچاس سن مارنے والا ہے آپ سائم عیوب کی اور آزم خان کی پرفارمس دیکھ لیں سی پی ایل میں کیونکہ میچ تو آپ کے یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز میں ہی ہونے ہیں وہ پرفارمس ان کو ان کی آپ دیکھ لیں پاکستانی اوورہال ٹیم کی پرفارمس اتنی اچھی نہیں تھی کہ آپ اس کی دعات کا اندیس سکیں یا تعریف کر سکیں بہرحال پلیئر کو اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے کمبینیشن آپ کے پاس اب یہ ایک دو اور سیریز ہیں ٹرائی کرنے کے لیے ہیں کہ یہ پلیئر ہمارے ساتھ چلے گا یہ نہیں چلے گا سٹرائی کریئٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں جب سے ایک پر شاہد خان افریدی نہیں جب چیف کلیکٹر تھے تو ان نے کہا تھا کہ ایک سو تیس اور چالیس والے سٹرائی کریئٹ والے ٹی ٹوئنٹی نہیں مجھے چاہیے مجھے تو دیڑھ سو سٹرائی کریئٹ والے جو بلے باز چاہیے جو ٹی ٹوئنٹی میں کھیلیں بھائی یہی دیڑھ سو ایک سو بیس ایک سو تیس کیسے ٹرائی کریئٹ والے بابر آزم اور ازوان نے دو دو سو دس تک چیز کیا اور ایک بار نہیں دو نہیں تین تین بار چیز کیا ہوا ہے تو بھائی یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے ضروری ہے پارٹنرشپ لگنا سکور بنانا ٹیم کو کامیابی کی طرف لے کے جانا تو شہین بھائی آپ کے پاس ابھی وقت ہے سیریز ہے آپ اپنے اپنی کپتانی اپنا ذہن جو ہے استعمال کریں آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو مار پڑنی شروع ہوتی ہے تو آپ کا ذہن چلا جاتا ہے چلے جانا کا مطلب ہے کہ پگلا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے آپ لائن لیند تبدیل نہیں کرتے سلوئر ونڈ نہیں کرتے بال کی ورائیٹی چینج نہیں کرتے بس آپ زور سے آگے ڈال کے سونگ کر کے وکڑ لینے کے چکر میں مار کھاتے رہتے ہیں حالانکہ آپ نے خود نیوزی لینڈ میں کہا تھا کہ جب بھی مجھے پتہ ہے اس بات کا ہمارے ہاں جب آگے بال ویسٹرن نیوزی لینڈ میں ڈالیں گے تو اس پر مار پڑے گی آپ نے اس کے باوجود نہ آپ نے جب روف کو مار پڑی تو آپ نے اس کو سمجھایا نہیں بھائی آگے ڈالو گے تو مار پڑے گی پیچھے رکھو بال بانس رکھو تو بہرحال پتہ نہیں کیا شہینشاہ فریدی کرتے ہیں بہرحال انہوں نے ٹی ٹونٹی میں کیپٹینسی کی ہوئی ہے انہیں اندازہ ہے کہ کیپٹینسی کس چڑھیا کس بلا کا نام ہے تو بھائی جن کو بھی موقع دینا ہے پراپر موقع دیں ٹھیک ہے اگر وہ پانچ کم سے کم دس میچز میں آپ ایک پلیئر کو موقع دیں اس میں وہ نہیں چلتا تو کسی اور کو ٹرائے کر لیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں پلیئر کو بیک نہیں کیا جاتا بری پرفارمس بھی دیں گے ایک دو تین چار چھے میچز میں وہ ہو سکتا ہے نہ پرفارم کر پھائیں اگلے چار میچ میں کلک کر جائیں فرانچائز لیگ میں یہ لوگ کیوں پرفارم کر جاتے ہیں کیونکہ ان پر پیسے لگے ہیں تو ٹیمیں ان کو بیک کرتی ہیں پلیئر ان کو بیک کرتے ہیں کوچ ان کو بیک کرتا ہے منیجمنٹ ان کو بیک کرتی ہے ہاں بھائی ہم نے آپ کو خریدیا ہے بھاری بھر کم پیسے دے کے آپ پرفارم کر کے دکھاؤ اور جب ان کو دو ایک دو میچ میں نہیں بھی پرفارمس ہوتی اگلے دو چار میچوں میں وہ اپنی قصر پوری کر جاتے ہیں تو بھائی انہیں بھی پاکستانی ٹیم کا پتہ ہے انہیں پورا شہین صاحب موقع دیں انشاءاللہ یہ لڑکے پرفارم کریں گے یہ سیریز کوئی مائنیز نہیں رکھتی ورڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے سامنے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹوئنٹی میں کم سے کم ایک نام ہے تو اس کو ہی ملوزے خاطر رکھیں اور بہتر پرفارم کریں تینکیو